اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیور اینڈ ہیجنک اسلام علیکم عداب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے بارہ فیبروری کی ٹاپ ٹین نیوز میں دس اہم خبریں امریکی صدر جو بائیڈن کو ملی جان سے ماننے کی دھمکی نورت کیرولینہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرد پر وفاقی مجرمانہ شکایت کے مطابق جو بائیڈن کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دینے کا الزام کیا گیا آیت دھمکیاں دینے کے الزام میں ستائیس سالہ ڈیویڈ کو ہراست میں لیا گیا چین میں بی بی سی ورلڈ نیوز کے ٹیلی کاسٹنگ پر لگی پابندی چین کا کہنا ہے کہ بی بی سی ورلڈ نیوز نے خواہیت کی خلاف ورزی کی بی بی سی نے اس پابندی کی بتائی وجہ چین میں کورونا وائرس کی وبا اور اخلیتی ایغر مسلمانوں کے استحصال سے متعلق ریپورٹنگ کرنا ہے برطانوی سائنس دانوں نے دی وارننگ دنیا بھر میں مزید پھیل سکتا ہے کورونا وائرس کا نیا اسٹرین سائنس دانوں نے کہا یہ اسٹرین حال تک یوکے میں تباہی مچا رہا تھا لیکن اب یہ یوروپی دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کی طاقت رکھتا ہے لداخ میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے چین اور بھارت کے درمیان ہوا اہم سمجھوتا بھارت اور چین نے فوجیاں پیچھے ہٹانے کر دی شروع ڈیفنس منسٹر راجنا سنگھ کے مطابق پینگاؤنگ جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں سے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے پر رضا مندی کی گئی ظاہر بجھٹ دوزار اکیس بائیس پی ایم موڈی کی حمد و حوصلے کا آقاس بی جے بی کے رہنما سنجھے جیسوال نے کہا گشتہ برس بھی بجھٹ آیا تھا لیکن کسی کے تصور میں بھی نہیں تاکہ انسانی تاریخ کو بدلنے والی کورونا وبا آنے والی ہے لیکن اس وبا میں پی ایم موڈی نے حمد و حوصلے کا ثبوت دیا اور اس وبا کو ملک کے باشندوں کے لیے موقع میں بدلا سنٹرل ہومنسٹر رامی شاہ نے کیا دعوی بی جے پی بنگال میں دو سو سے زائد سیٹے جیتے گی اور بی جے پی کو جیتنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا سی ایم امتہ بینر جی اور ان کے بھتیجے پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا پاری ورطن یاترہ بھوا بھتیجے کی پھیلائی بدونوانی کا بی جے پی کرے گی خاتمہ ساتھ میں کوئیڈ ویکسین ڈوز کا کیا انتظام گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹویٹ کر کہا بھارت پی ایم موڈی کی خیادت میں سات ملین کوئیڈ ویکسین کی خوراک کا انتظام کرنے والا دنیا کا تیز ترین ملک بن گیا ہے راجہ سبا میں کانگریس پر بھڑکے بی جے پی لیڈر انورا پھاکر کہا میں کانگریس خیادین کو کھلے عام چیلنج کرتا ہوں بتائے کہاں لکھا ہے منڈی اور ایم ایس پی بند کیا جائے گا کسانوں کو کنفیوز نہ کریں ہم نے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے نئے خانون متعارف کروائے بھارت بائیو ٹیک کو ناک کے ذریعے ویکسین دینے کے تجربے کی ملی اجازت سنٹرل رکس کنٹرول اورگنیزیشن کی سبجیکٹ ماہر کمیٹی نے اس کی اجازت دی مرکزی حکومت نے پہلے مرحلے کے کلینیکل ٹرائل کرنے کے لیے بھارت بائیو ٹیک کے درخواست کو کر لی منظور اندر پدیش میں چار ماہ کا دلہا و دلہن کی مشتبہ موت ناش مکان کے باتروم سے ہوئی برامت تیس سالہ سومیاں وومن پولیس کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی تھی اور تینتیس سالہ الطاف حسین بینگلور میں سوفوئر انجنئر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا ابھی تک اس جوڑے کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی پولیس کر رہی ہے تحقیقات یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچس پرگرامز کے لیے بنی رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بین چینل یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے